میری بات ہے میں گوڈ کو لے کے ویسا فیل نہیں کر باتا ہوں میرے اندر ایسی فیلنگ بہت زیادہ ہے میں اگنوستک ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ یہ دنیا گوڈ نے بنائی ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے اب بنی ہو ایولیوشن کے باستر سے بنی ہو مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ زیادہ چانسز ہیں کہ کوئی نہ کوئی فورس ہے اس سب کے پیچھے پر وہ فورس ویسی ایک دم نہیں ہے جیسا دھرموں کے لوگ مانتے ہیں ویسا ہونے کا س کو بھی نہیں ہے اگلا سوال ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کا ڈیفرنٹ جو ریلیجنز ہیں ان میں ڈیفرنٹ کونسپٹ ہے یعنی کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے اور یہودی سیدنا حضیر علیہ السلام کے بارے میں جو خیار رکھتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں تو ایک عام بندہ جو ہے جو خدا کو ڈھوننا چاہتا ہے وہ کس طرح اور کس ریلیجن میں جائے اور کس خدا کو مانے تاکہ وہ ایک صحیح راستے تک پہن سکے وہ جس بھی ریلیجن میں جانا چاہتا ہے ہم اسے اجازت دیتے ہیں ایک شرط کے ساتھ کہ وہ اس ریلیجن کی کتابوں کو فالو کریں تو الٹی میٹلی وہ اس ریزلٹ پہ پہنچے گا کہ پریکٹیکلی اپنے ریلیجن کی کتابوں کو فالو کرنے والے صرف مسلمز ہیں ایون دوسری الہامی کتابیں ہو یا دوسری غیر الہامی کتابیں ہو ان میں بھی ایک گارڈ کا کنسپٹ ہے کریسچنز پریکٹیکلی بلیو کیے ہیں میں تین خدا انجیل تو نہیں بتا رہی تین خدا انجیل پڑھ کے تو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں جوشوا جو امریکن یوتھ منسٹر تھے ان کی ویڈیو ہے اپنی how bible led me to accept اسلام وہ آپ دیکھیں وہ تو پادری بن چکے ہوئے تھے پریسٹ بن چکے ہوئے تھے اور وہ بڑے اپنے پادریوں سے پریسٹ سے جا کے پوچھتے تھے کہ انجیل اور تورات all testament new testament تو ایک خدا کی بات کرتا ہے اور وہ خدا اتنا جیلس گارڈ ہے کہ نہ زمینوں پہ نہ آسمانوں پہ نہ سمندر کی گہرائیوں میں وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک تصور کرتا ہے تو ایک خدا ہم کیوں تین خدا مانتے ہیں تو اکثر وہی جواب دیتے ہیں جو ہمارے مولوی دے رہے ہوتے ہیں کہ بارفت کی بات ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یقین کریں آپ اس کی گفت کو سنیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی بریلوی دوبندی اہلہ دیش شیعہ کے مولوی کا جواب ہے جو ان کے پادری دے رہے ہوتے تھے کتابوں کے اگینسٹ یا آپ انگلیش میں ان کی لائف سٹوری سنیں رکت انگیز عشق بار آنکھوں سے سننے والی ہے تو آپ کو پتا چلے گا کس طرح وہ اسلام تک پہنچیں تو آپ یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں یہودی اس وقت تو پریٹیکلی یہودی تو ایک خدا کے ہی ماننے والے ہیں ایون سکھ بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں وہ پہلے تھا ان کے اندر ایک ایشو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اور کرسچنز کے ساتھ بھی آپ بات کریں تھوڑی سی بحث کریں تو وہ کہیں گے خدا ایک ہی ہے اس کے روپ ہی ہیں اور یوں ہیں یوں ہیں وہ کریں گے انہیں کہے کہ آپ ایک ان ایمبیگویس آیت تیمپڑ طورات اور انجید سے پیش کریں کہ جو بتا دی ہوگے تین خدا ہیں کیونکہ یہ تو بنیادی قیدہ ہوگیا نا اور قرآن پورے کا پورا سینٹرڈ اراؤن توحید ہے ہمیں کوئی آکے کہیں نا کوئی ایک ان ایمبیگویس آیت بتائیں کہ ایک خدا ہے ہم کہیں گے کوئی سے سبا کھول لو ساری ان ایمبیگویس ہیں بلکل واضح ہیں غیر مبہم ہیں کہ ایک خدا ہے ٹاٹر ساکر نیک نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بہت پہلے بھی انہوں نے اردو میں بھی انگلیش میں بھی کونسپٹ آف گوڈ تمام ریلیجنز میں جو دنیا میں جتنے ورلڈ ریلیجن ان کے سکرپچرز کے اندر ان کی کتابوں کے اندر جو ایک خدا کا کونسپٹ ہے تو پریٹیکلی ایک خدا کا ہی کونسپٹ پایا جاتا ہے تمام ریلیجن کی کتابوں کے اندر اب پریٹیکلی وہ اس کے پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ مزید ڈیپ ڈیگ کریں گے تو الٹی میٹلی اسلام تک اس لیے پہنچیں گے کہ اسلام نے کسی اور ریلیجن کا ڈینائل تو کیے ہی نہیں ہے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ باقی جتنے ریلیجن ہیں جو الہامی ہیں وہ یہی تعلیمات دیتے تھے اور اسی کی ہی ایک سمجھ لیں فائنل ورجن فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن اور نبی الاسلام کی مبارک دعوت ہے مجھے بتائیں کس مسلمان نے دنیا میں دعویٰ کیا ہے کہ اسلام کے بانی محمد الرسول اللہ ہے ہم نے تو کبھی کہا ہم تو سٹارٹ ہی کہتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ مصرآم اجمعین اور اس کے بعد خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نبی الاسلام پر ایمان لانے کو بھی اتنے ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا اگلے انبیاء کو اور اگلے انبیاء کو بھی ماننا اتنے ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا کہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو تمام ریلیجن کے ماننے والے ہیں اور ٹرو کنسپٹ جو گارڈ کا ہے ان میں موجود ہے اور ان الہامی کتابوں میں آخری پیغمبر کی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں اگر آپ کو تورات اور انجیلیے بتا رہی ہو کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے اور وہ عیسیٰ ابن مریم کا نام دنیا میں روشن کریں گے اور ان کے موں میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا یہ آیات تو قرآن میں بھی ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَاءِ جو آپ کو گاسپل آر جان میں دیٹرانومی چپٹر میں تورات کے اندر آل ٹیسٹمنٹ میں ملے گا یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں اور یہ ان کے لئے ایک بڑی یونیک بات تھی کیونکہ اگلے انبیاء کی جو کتابیں ہیں وہ سلیبس کی شکل میں انہیں دی جاتی تھی یہ ان کے لئے بڑی حران کن بات تھی کہ ایک پروفٹ ایسا بھی آئے گا جسے سلیبس نہیں دیا جائے گا بلکہ تئیس سال تک مسلسل جب بھی کوئی ایشو ہوگا اس کے دل کے اوپر بات اترے گی اور وہ لکھوائے گا یہ کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا اس لئے نبی امی کی نشانیاں تمام علامی کتابوں میں یہ ہیں کہ آخری وہ ہوگا جو امی ہوگا اسے کوئی کتاب نہیں دی جائے گی جو لوگوں کو دے گا سلیبس کے طور پر بلکہ اس کے سینے پر کلام اترے گا پھر وہ لکھوائے کرے گا اس کے مو سے خدا بولے گا یعنی یہ اس فرم میں جو صوفیاء کلیم کرتے ہیں مراد یہ کہ اللہ ان کے دل پر علقاء کرے گا اور وہ اپنی زبان سے اس کلام کو بیان کریں گے یہ نبی الاسلام کی نشانیاں بتائی گئی تھی تو وہ تو آپ سیمیلارٹیز بیٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام سیمیلارٹیز بیٹوین ہندویزم اینڈ اسلام یہ ڈاکٹر زاکر نائک کی ویڈیوز ایون احمد دیدا صاحب کی ویڈیوز بھی آپ دیکھیں تو آپ کو کئی ایک کومن چیزیں مل جائیں گی ایلٹی میٹلی خدا کے کونسپٹ پہ ہی آپ آئیں گے کہ ٹرو مانوں میں خدا کے ماننے والے دیکھیں خدا کا دین تو وہ ہوگا نا پھر جس کو تائید بھی خدا کی حاصل ہوگی پریکٹیکلی تو اس وقت گرجے جو ہیں وہ مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں تلوار کے زور پہ نہیں سرکار پیسے دے کے خرید رہے ہیں بیچنے والے اپنی مرضی سے بیچ رہے ہیں یہ کون سا دین ہے جو ایسا سوپر سیڈ کر رہے ہیں کہ گرجے جو ہیں وہ تلوار سے فتح نہیں ہو رہے ہیں بلکہ دعوت سے فتح ہو رہے ہیں اس دعوت کی سچائی ہے کتنے بڑے بڑے اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے کتابیں لکھنے کے لیے نکلیں اور اسلام کے آتوں مخلوب ہو گئے ہیں اسلام قبول کر لیے تو سرکار پھر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے یہ سچائی کی طاقت ہے کہ جو لوگ نبی الاسلام کے خلاف اسلام کی دولت دیتا ہے اس لیے کہ وہ ٹرث لور ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے مولوی ہیں مولے ہیں مولانے ہیں مفتی ہیں پوری زندگی قرآن پڑھاتے رہتے ہیں حدیث پڑھاتے رہتے ہیں لیکن اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں اللہ نہیں ہوتا زندگی میں نبی نہیں ہوتا باقی سارے ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کے دشمن من کے نکلتے ہیں لیکن تلاش میں ہوتے ہیں سچائی کے اللہ تعالیٰ انہیں حق تک پہچا دیتا ہے ان کی اس تڑپ اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ زد نہیں لگائی سوائے اس شخص کے ساتھ جو خود اپنی آنکھیں بند کر لیں اس کو اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا پھر ہم اس کے پر مور لگائیں گے پھر ہم سے کوئی گلہ نہ کریں جو سورة اللہ نام کی آیت نمبر ون ٹین ہے کہ ہم ان کی آنکھوں اور دلوں کو حق بات قبول کرنے سے پھیڑ دیں گے جیسا کہ جب پہلی دفعہ ان کے سامنے حق آیا تھا تو انہوں نے ڈینائل کیا تھا اس کا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اب یہ حالت ہے کہ ان کے اوپر اگر فرشتے بھی نازل ہوں مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں اور قیامت بھی ان کے سامنے قائم ہو جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ اللہ نے مور لگا دیئے اچھا پھر آپ سوچ رہے ہوگے یہ سب کچھ ہو جائے تو یہ کیا جواب دیں گے کہ مردہ نکل کے کہے کہ اسلام حق ہے اور تم غلط دین کے اوپر ہو وہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر ہم آسمان سے ایک کتاب نازل کر دیتے یہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے اور دیکھتے کہ یوں نازل ہو رہی ہے تب بھی یہ شک میں مبتلا ہوتے اور کہتے ہیں نہیں یہ ایسا ہو نہیں ہماری نظروں پر جادو ہو گیا یہ اللہ نے پھر بتایا ہے کہ اس وقت مانا کیا لگانا تھا انہوں نے جسے ہم کہتے ہیں نہیں یہ جو آپ 2-8-1-2 بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے بلکہ تو اس لیول تک گیا اس نے کہا باگی کا مطلب تو ہے طلبگار کہ تو ٹھیک ہے تو ہڑا علاج یہی ہے تو اسی یہی کرو تو اڈینل میں یہ ہندھی ہے اور تو اسی یہی کرو اب آپ کو پتا چلا کہ اگر بریلوی بشریت کو پیچھے کرنے کے لیے یہ کہیں کہ بشر ہوتا ہے شر اور با تو ہم نبی کے ساتھ تو شر مانی نہیں سکتے لہٰذا ہم نبی کو بشر نہیں مانیں گے یہ ایک جاہل بریلوی علم نے بات کی تھی اوورال تو ظاہر ہے ان کا یقیدہ نہیں بشر بھی مانتے ہیں نور بھی مانتے ہیں ہم نور ادایت کہتے ہیں بشر بھی ہیں اب با اور شین اور را کو جوڑ کے بشر سے کوئی شر والا نکال لے یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں سے کوئی باگی سے مراد حق کا طلبگار نکال لے تو نکالتا رہے تو ادا اشر بھی ہوتے ہیں نالیوں میں اسی یہی کہاں گے موسیقا